تو فرنڈس آج ہم ایمرجنس یہ لائٹ بنائیں گے دیکھیں کتنی اچھی لائٹ ہے اس کی گھر پہ ہی بنائیں گے بڑی آسانی سے گھر کے تھوڑے سمان سے ہی تو سب سے پہلے ہم یہ ایک ڈبی لے لیں گے جو کی دس روپے کی مل جاتی ہے میں دس روپے کی لے گیا ہوں میں اس کو اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ چھے لیڈی لے گیا ہیں ان کو میں نے پلاس کو پلاس میں اور مائنس کو مائنس میں یہ دیکھے پیچھے جوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھے ایک پلاس اور ایک مائنس ہے اس کا اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک پرانے موبائل کی بیٹری یہ دیکھیں میں نے پرانے موبائل کی بیٹری لے لی ہے جو کی 3.7 وولٹ کی ہے یہ دیکھیں فوکس کر دیتا ہوں مٹرولا کی آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پر میں نے پلاس اور مائنس پر سوڈرنگ کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس بیٹری کو چارج کرنے کیلئے ایک چارجنگ شاکٹ چاہیے جو کی میں نے مارکیٹ میں سے لی ہے یہ 10 روپے کی تقریباً مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس میں بلیک اور ریڈ وائر تھی اور ہمیں کچھ ایکسٹر وائر چاہیے جو کی ہم اس کے کنیکشن کر سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی مارکنگ کر لیتا ہوں جہاں پر میں نے ایل ایڈی لگانے ہیں یہاں پر میں مارکر کی ساہتہ سے نشان لگا لیتا ہوں تاک کہ مجھے کٹنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے تو اس کو فرنڈس بلکل چورس کٹنا ہے آپ بلیڈ کی ساہتہ سے یا کسی اور بھی ٹول کی ساہتہ سے کٹ سکتے ہیں میں فیلحال میرے پاس جو کابیا ہے سولڈری آئیرن ہے وہ گرم ہوتا ہے اسی سے میں کٹنگ کر رہا ہوں اس کی تو دو طرف تو میں نے کٹ کر لیا ہے اور تیسے طرف بھی کٹ کر لیتا ہوں بڑی ہی سانی سے کرنا ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے بعد ہم کوئی سی بھی کٹر کے ساتھ سے اس کو کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اب ہم جو یہ ایلیڈی تھا اس کو ہم لگا کر دیکھ لیں گے تو یہ فرنڈس تقریباً بہت اچھا سیٹ ہو رہا ہے تو فرنڈس یہ دیکھیں میں نے لگا دیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ چارجنگ شوکٹ کی یہاں پر کٹنگ کریں گے تو میں یہاں پہ لگاؤں گا اس کو یہاں پر نشان لگا کر کے اور یہ سولڈرنگ آئرن سے ہی میں اس میں سے پول کر لوں گا تو میں نے ہول کر لیا ہے اور اب اس کو اوپر سے ڈالیں گے اور بڑی سابدھانی سے اس کو اندر ڈال دینا ہے تو یہ فٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ایک ریڈس ٹینس لگا دی ہے آن آف سوچ لگا رہا ہوں اس میں اس کی بھی مارگنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو سیدھا ادھر سے کٹ لیں گے سولڈرنگ آئرن کی سائتہ سے کٹ رہا ہوں فرینڈس میں کیونکہ اس سے پلاسٹک میں بہت ہی اچھی طریقے سے کٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ پلیٹ کی سائتہ سے بھی کٹ سکتے ہیں اس کی کٹنگ جیسے آپ اچھا لگے بیسے ہی آپ اس کو کٹ سکتے ہیں تو ابھی میں نے سولڈرنگ آئرن سے کٹ لیا ہے بھی تھوڑا چگ سے اس کو کٹ دیتا ہوں تو فرینڈس ابھی اس کے اندر ہم کنیکشن کر دیتے ہیں جو یہ وائٹ کلر دیکھ رہے ہو یہ پوزٹیو ہے اور یہ جو بلیو کلر کی وائر دیکھ رہے ہو یہ نیکٹیو ہے تو اس کو اوپر سے گلیو شٹک لگا دیتے ہیں اس کو لگانا بہت ہی جیروری ہے اس سے فکس ہو جاتا ہے اور یہ جو چارجنگ کا شاکٹ ہے یہاں پر بھی میں گلیو لگا دوں گا تاکہ یہ مضبوتی ہو جائے اس میں اور اس کو اندر سے بھی لگا دوں گا تاکہ کھچتے وقت ہی باہر نہ نکلے تو فرنٹس یہ جو میں نے آن آپ سوچ لگایا ہے اس کو اندر لگا دیتے ہیں کٹنگ کیا تھا جو یہ فکس ہو چکا ہے ابھی اور اس کو بھی میں گلیو شٹک سے اندر گلیو لگا دوں گا تاکہ یہ کھس کے نا اور ابھی اس کے بیٹری میں کنیکشن کر دیتا ہوں تو یہ پلاس میں پلاس کی کنیکشن کر رہا ہوں اور نیکٹیو میں نیکٹیو کا تو یہی سے اس کو کرنٹ بھی مل جائے گا پلاس چارجنگ بھی یہی سے ہو جائے گی تو شاکٹ بھی پلاس مائنس میں جو بلیک اور ریڈ وائر دکھ رہی ہے اسی کو لگا دیں گے تو فرنٹس کنیکشن بہت ہی آسان ہے بچہ بھی کوئی لگا لے گا کنیکشن اس کے تو چلیے کنیکشن ہو چکے ہیں اور ابھی اس کا آن آف کا سوچ بھی میں کنیکشن کر دیا ہے تو لائٹ جل گئی تھی یہ دیکھیں فرنٹس پلاس ادھر لگا ہے اور مائنس دو سے ادھر تو یہاں سے آن آف بھی کر سکتے ہو آپ دیکھیں فرنٹس یہ تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا کاغے ٹک دیا ہے تاکہ یہ ہی لینا اپنی جگہ سے تو فرنٹس یہ بن کے تیار ہے ابھی اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تو چلیے میں نے اس کو علماری میں لگا کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں علماری کھولتے ہیں تو یار میرے گھر میں چور بہت پڑ رہا ہے تو ایڈجیسٹ کر لینا یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے چمبک لگا دی تھی جس کی سائطہ سے لوہے میں چپک جاتا ہے تو یہ دیکھیں علماری کے چھت میں کیسے چپک گیا ہے اور یہاں سے آن آف کر لیے یہ یار بہت لائٹ ہے علماری میں جیسے کپڑے دھونڈ دیاں تو ملتے نہیں ہیں اور لائٹ بھی نہیں اس کے اندر جاتی تو یہ دیکھیں اس کے لیے بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے یہ دیکھیں فرنٹس کتنی اچھی لائٹ ہے اور یار ایسی لائٹ لینے اگر آپ مارکٹ میں جاؤ گے تو یہ آپ کو تین چار سو روپے میں پڑے گی اور گھر میں ہم نے دیکھیں کیسے ہی جو گھر میں سمان پڑا تھا اسی سے ہم نے تیار کر لیا ہے تو بہت ہی اچھی لائٹ ہے یار یہ دیکھیں لائٹ آن آف کر سکتے ہو آپ تو یار اس میں تو اتنی لائٹ ہے کہ آپ علماری کے اندر پڑ بھی سکتے ہو تو کیسے لگی یہ ویڈیو کمنٹ کر کے جرور بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں